یہ ہم جا رہے ہیں جی اپنے جہاں پہ ہم نے سرسل لگائی ہے وہاں پہ یہ میں آپ کو جامن کے درخت دکھا رہا تھا ابھی اس میں سے ایک دو درخت ان پہ جامن لگتے ہیں اور باقی ایک دو جو ہیں وہ چھوٹے ہیں یہ ابھی ہم دکھا رہے ہیں آپ کو جی یہ پہلے جو ہمارے پودے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے یہ ہے جی اس کو غور سے دیکھیں یہ ہے جی امرود کا درخت ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ہے پودہ ہے ابھی یہ چار سے چھے فٹ تک جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ امرود لگیں گے اور یہ جو ہم نے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ ہے جی شیشم جس کو پنجابی میں ٹالی کہتے ہیں اور اردو میں شیشم کہتے ہیں اور یہ ہے جی پہاری کی کر یہ جو سامنے پودہ نظر آ رہا ہے یہ ہے جی پہاری کی کر اور یہ جو کنارہ نظر آ رہا ہے یہ ہماری چھوٹی سی نہر ہے جس کا ان کھیتوں کو پانی لگتا ہے اور یہ ہے جی ہماری اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری گندم ابھی یہ ابتدائی مراحل میں ہے انشاءاللہ یہ تقریباً مارچ اپریل میں جو ہے وہ تیار ہوگی اور یہ تقریباً تقریباً جو پودہ ہے یہ تقریباً آئے گا تقریباً ڈائی سے تین فٹ تک یہ پہنٹا جب اس کی گروتھ ہوگی جب یہ اپنے پوری جوانی میں آئے گی جب اس کو سٹے لگیں گے تو اس وقت ان کا جو ہمیں گاسی نظر آ رہی ہے یہ گندم ہے جس کی ہم روٹی کھاتے ہیں آٹا جس کا بنتے ہیں تو یہ انشاءاللہ یہ دیکھیں دور تک جو ہے نا یہ لگی ہوئی ہے اس کے آگے پھر وہ سامنے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جو پیلے سامنے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے ابھی ہم ان کی طرف جائیں گے یہ آپ کو دوبارہ ہم جامن دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جامن کے درخت ہیں ٹھیک ہے تقریباً پانچ سے چھے ہیں اور یہ اس کو بہت نہیں ہے شتوت یا توت ٹھیک ہے اور یہ ہے جی ہمارے پاس جامن یہ اس کا تنہ اور یہ اس کے ٹھیک ہے پتے ہیں اور یہ ایک ٹھیک ہے اور یہ دو ٹھیک ہے جی اور یہ تین اور یہ آگے شتوت ٹھیک ہے یہ شتوت آگے ایک اور تین اور یہ ہے جی چار یہ پانچ اور یہ چھے چھے جی ہمارے جو ہیں وہ اپنے کنارے پہ جو ہیں وہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ اس وقت دیکھیں جی یہ سورج ہے ہمارے سامنے ٹھیک ہے یہ سامنے جو ہے وہ سورج ہے اور یہ آگے جی ہم آگے اب یہ سینٹر میں اس کو ہم جو ڈرین بولتے ہیں ویسے ہم کھالا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چھوٹی سی کنال ہوتی ہے اس سے کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں اور یہ آگیا جی گناہ ابھی اس کے اندر میں اس لیے نہیں جا رہا اس کے پتے جو ہوتی ہیں نا وہ تھوڑے سے تیز ہوتی ہیں اس سے کٹ لگتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے برج جو ہوتی ہے وہ کپروں کے ساتھ لگتی ہے یہ جی آپ کو گناہ ذرا تھوڑا سے ہم آپ کو نزدیک سے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی گناہ ٹھیک ہے جو ہم شیل کے اس کو کھاتے بھی ہیں لیکن جب ہم گاؤں میں کسی کو کہے نا کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کو کہتے ہیں چوپتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم لاہور میں ہیں یا ادھو رودر جب اردو میں کہیں گے تو اس کو کہیں گے ہم یہ گناہ کھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں گے یہ گنے کے جو کھانے والی چیز ہے جس سے گر شکر اور چینی بنتی ہے جوس بنتا ہے یہ نیچے سے وہ ہے اور یہ اوپر اس کے پتے ہیں جو دو تین کاموں کے لیے آتی ہیں اس سے جو ہے وہ نیچے بچھاتے بھی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کھیتوں میں وغیرہ میں جب بندہ رام کرنا چاہتا ہے اس کے بعد اس کو جلانے کے کام آتی ہیں اوہ یہ جو سبز ہے مکعی کے ساتھ چری کے ساتھ سٹالے کے ساتھ ٹھیک ہے لوسن کے ساتھ ٹوکے کے ساتھ کاٹ کر پھر یہ بینسو کو چارہ بھی دے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک صحت مند گنہ ہے یہاں سے اس کا قد ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریبا تقریبا یہ کوئی چھ سات فٹ کا جو ہے وہ یہ ہے اور یہ اس کا تنہہ ہے ٹھیک ہے یہ گنہ آگیا ٹھیک ہے یہ آگے آگے جی شیشم کے درخت ٹھیک ہے یہ شیشم کے درخت ہیں پھر وہ سامنے وہی بڑی نیر اس نہر سے یہ اس کی برانچ آتی ہیں کھیتوں کے اندر جو ہوتی ہیں تو یہ چلتا ہے سلسلہ اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے جی یہ آگے شیشم کے درخت جا رہے ہیں یہ گنے کا جا رہا کھیت ابھی آپ کو ہم جو دکھا رہے ہیں یہ آگیا جی یہ ہے تھوم ٹھیک ہے یہ ہم نے لگایا ہوا ہے کھانے پینے کے لیے اپنا گھر کے استعمال کے لیے تھوم ٹھیک ہے وہ اسے دیکھیں ٹھیک ہے یہ تھوم ہے لسن جو ہنڈیا میں ڈالتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کلوزلی یہ دیکھیں یہ اس کے پریوہ ہیں ٹھیک ہے یہی جو ہے زمین میں دبائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے یہ جب زمین میں دباتے ہیں اللہ کی قدرت کی طرح سے یہی پھر وہ پورا کا پورا جو ایک ہے اس کی گانٹ بنتی ہے اور پھر گروت کر کے یہ پورا تھوم کا ایک ببند ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا تنہ بن گیا ٹھیک ہے تو یہی ایک جو ہے پورا تریوں والا جو سلسلے ببنے یہ آج ہیں یہ ہے آپ کا ساغ لگا ہوا ٹھیک ہے مولین سوری سوری مجھے بچے نے بتایا کہ دادا جی یہ مولین ہیں مولی اگر نظر جو چھوٹی 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 ٹھیک ہے تو ابھی اتنی ان کی گروت نہیں ہوئی یہ چھوٹا ہے ابھی اس میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے میرے خیال میں مولی نظر آئے ٹھیک ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ادھے مولی نظر آج لیکن نہیں کیونکہ یہ بہت چھوٹی ہیں یہاں مولی زمین کے اندر یہ پیاز ہو گیا مولی ہو گئی تھوم ہو گیا گاجر ہو گئی آلو جو سارے زمین کے اندر ہوتے ہیں اور ان کا صرف ہمیں جو اوپر سے پتے نظر آتے ہیں یہ یہ آگے جی آپ کے آگے دوبارہ پھر گندم ٹھیک ہے یہ گندم کا خیت آگیا تو اپنے خیتوں کی اپنی زمین کی خوشبو اور مہر کی کچھ اور ہوتی ہے یہ دیکھیں بچے نے ایک دھونڈ لی چھوٹی سی یہ مولی بن رہی ہے یہ یہ والی چیز یہ مولی یہ ماشاءاللہ بنے جتنی بھی بعد میں یہ 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 بچے نے دکھائی یہ یہ مولی بن رہی آگے ہم آپ کو سرسوں دکھاتے ہیں آج یہ چلنا بہت طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ نیچے مٹی ہوتی ہے اور یہ کنارہ ہوتا ہے پنجابی میں بننا کہتے ہیں بننے بننے چالنے ہیں یہ آگیا ہم اس وقت آگے یہ دوبارہ آگیا تھوم تھوم اور یہ آگئی آگے سرسوں یہ دور تک کیونکہ یہ موسم ہے تو اس کا پہلے یہ آپ نظارہ کر لیں اس کی بن گی سرسوں سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دور تک لگی ہوئی ہے دو تین خیتوں میں بلکہ یہ آدھ آدھ خیت ہے یہ پورا پورا خیت ہے اس کے آگے پھر گنے آدھ یہ جامن وغیرہ اور آگے نہر